بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بائی شکر طیوب آج میں بھوم برے کرکل میں موجود ہوں یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے جو کلاش کمیونکی جو مشہور جو ایریاس ہیں وہ سارے یہاں پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ ایک گریو یارڈ جو سائٹ پہ ایک گریو یارڈ ہے اور اس سائٹ پہ ایک سائٹ پہ جو لگلی سے بنے ہوئے ہیں اس کا جو آر کی تکسیر کافی خوبصورت ہے اور کافی اٹرکٹیو ہے یہ تقریباً اس سے آگے آپ جائیں گے تو شکان دے ہوگا اس کے بعد یہ کراکل ہے ہم آگے نہیں جاتے ہیں بس یہاں سے واپس جائیں گے ہم آپ کو لے کے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگلی سے بنا ہوا ہے اس کا جو اچھا تھی لگلی سے بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جیتنے بھی کریں تو ایک دوسرے کے اوپر دلکل لگلی سے بنے ہیں جو کہ کافی اٹرکٹیو ہیں اور یہاں کا کلچر جو ہے کلاش کمیونٹر کا یہ کافی رچ اور یونیک کلچر ہے جس کے وجہ سے جو لوکل ٹوئرسٹ ہیں یا فورن ٹوئرسٹ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کے کلچر کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کلچر وہ واحد کلچر ہے صرف یہ پاکستان یعنی چترال بھومبرت ویلی میں پایا جاتا ہے اور کئی صدیوں سے یہاں پہ آباد ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمری کی نظر میں یہ دیکھ لیں بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں بہت ہی پیارا گاؤں ہیں یہاں کے لوگوں کا جو ہسپیٹیلٹی ہے ان کا جو احلاق ہے وہ بہت ہی پیارا بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ ہے یہاں سے واپس جانے کا ہمیں دل ہی نہیں کر رہا ہے کہ ہم واپس جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھر جو ہیں سارے لگری سے بنے ہوئے یہ ہے میرا دوست جو ادھر ادھر تصویر کھینچ جائے کافی پس ٹائم ادھر آیا ہوا ہے اور کافی انجائے کر رہا ہے آخر اجازت لینے کے بعد ہم نے گھر میں داخل ہو گئے وہاں تو بزرگ ہم سے خوش علاقہ کے ساتھ ملا تو میں نے ان سے پوچھنے کے بعد اجازت لینے کی کوشش کی ویڈیو بنانے کا تو اس نے اجازت دینے کے بعد ہم نے ویڈیو بنانا شروع ہو گیا کیونکہ یہاں کے جو سامان تھے کافی پرانے تھے اور اس گھر کو دیکھ کے لگ رہا تھا یہ کافی سال پرانا گھر ہے کیونکہ اس گھر کے اندر جدنی بھی سامان تھے وہ کافی پرانے تھے اور یہ لگری سے بنا ہوا تھا وہ لگری بھی کافی پرانے ہو گئے تھے میں نے ان سے پوچھا چاچا آپ یہاں پہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں توہانس کے بولا ہم کافی خوش زندگی بسر کر رہے ہیں اسی طرح جو ہی میں گھر کے اندر گیا تو گھر کے اندر جتنی بھی سامان تھے اس کو دیکھ کے میں حیران ہو گیا کیونکہ ان کا جو زندگی ہے یہ بہت ہی پیارا اور سادہ سا زندگی ہے موسیقی اسی طرح اس دگر پر دیکھنے کے بعد ہم ایک شاپ پہ چلے گئے جو کہ کلاش کمیری سری لیڈی جتنے بھی ہینڈی کاف تھے وہ یہاں پہ موجود تھے اور جو کچھ ہمیں خریدنا تھا ہم نے اپنے لئے خریدیں اس کے بعد اس کا ویڈیو بنایا اور آپ سے بھی گزارش ہے اگر آپ کو بھی یہاں کچھ لینا ہے تو اس شاپ پہ آ جائیں یہاں کا اچھو شاپ کی پر ہے کلاش کمیری سے اس کا تعلق ہے اور بہت ہی خوش احلاق اور ہنس میں پچھا ہے کلاش کمیری سے ریلیٹڈ جتنے بھی سامان ہیں یہاں آپ کو بہسانی میں سکتے ہیں اسی طرح ہم نے بھی موسیقی 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 ابھی میں موجود ہوں کررگل گریارڈ خوش جو کلاش کمیریٹی کا ہے جو کئی سو سال تورانہ گرویات ہے اس زمانے میں کلاش کمیونٹی اپنی پیاروں کو تابوت کے ذریعے اپنے چھوڑ کے چلی جاتے تھے اور وہ یہ اپنی پیاروں پر آپ پر تفنیتے ہیں اسی طرح ایک سپینیس سولیجسٹ کا قبر بھی ہاں پر موجود ہے میں تمام لوکل ٹویریس سے مزارش کرنا چاہتا ہوں اس سانیت کے طور پر چپی آپ یہاں پر آ جائیں کلاش کمیونٹی کی مقدس جنگوں کا آپ پرسپیکٹ کریں ہم کلاش دور یعنی کلاش میزن کا ویزٹ کیا کلاش دور اس لئے کہتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی آزار سامان ہیں وہ کلاش کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو کلاش کر کے پیرزور کر کے یہاں پہ رکھے میں جو کلاش کمیونٹی کے کلچر کو پرپریزنٹ کرتے ہیں آپ جب بھی یہاں پہ آ جائیں اس کلاش دور کا ویزٹ کریں اور بہت کم وقت میں یہاں پہ آپ کلاش کمیونٹی کے جو کلچر ہے اس کو اپزور کر سکتے ہیں کلاش کمیونٹی کے جو کلچر کو اپزور کرنے کے بعد ہم نے سفر کا آغاز چترال ٹاؤن کی طرف شروع کیا اور اسی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے پیچ کو فالو کریں لائک کریں شیئر کریں تینکیو